کوک روچ مارنے والی سپریے سے کوک روچ مر کیسے جاتے ہیں چلو جانتے ہیں کوک روچ کو سب سے زیادہ شٹرونگ کیڑا مکوڑا مانا جاتا ہے کوک روچ کا اگر گلاوی کاٹ دیا جائے تو یہ کئی ہفتوں تک جندہ رہ لیتا ہے اس لیے جب کسی شہر کے اُبر پر مانو بوم گرائے جاتا ہے تو اس میں سبھی لوگ مارے جاتے ہیں لیکن کوک روچے اس نہیں لیکن وہیں پہ ہیٹ کا سپریے بھارت کے لگ بگ ہر گھر کے اندر مل جاتا ہے جب ایک کوک روچ کے ماتا بیدہ بوڑے ہو جاتے ہیں تب ان کی بوڈی ہے کچھ پارٹ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور ان کے لیے خود کھانا ڈھونڈ کے لے کے آنا ناممکن ہو جاتا ہے اس لیے ان کا ایک لوتا سہارا بچتا ہے ان کا بیٹا جوان کوک روچ اس لیے وہ جوان کوک روچ کھانا ڈھونڈ کے اپنے ماتا بیدہ کے لیے لے کے آتا ہے اور ان کے ساتھ ہی کھاتا ہے جب یہ کوکروز اپنے ماتا پیدا کے لیے کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا پھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تب لوگوں کی ان پر نجر بڑھتی ہے اور پھر وہ اٹھاتے ہیں کوکروز سپری جس میں ہوتے ہیں پائراثرینز اور پائراثرائٹس جیسے کیمیکل جب ایسی سپری کو کوکروز کے اوپر مارا جاتا ہے تب یہ کیمیکلز اس کی سکین میں اسے دماغ تک چلے جاتے ہیں جس سے اس کا دماغ اس کے باڈی پارٹس کو کنٹرول کرنا بند کر دیتا ہے اور یہ اُلٹا لیٹ کر تڑپنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے